محمد عاصف ندین انہوں نے کب سے یہ جماعت جائن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر نظار ہوں سماج تی وی کا کہنے نے آج موقع دیا اور میں سمجھنا ہوں کہ یہ سر سے اچھا ایک جو انا کے میڈیا ہے جس پہ تمام ہی دواران جو ہے بڑا بڑے اخراجات کرتے ہیں ان کو یہ موقع ملنا چاہیے کوئی اپنی بات کو وہ آم تک پہنچا چاہیے سستہ بھی یا محسز ریا بھی ہے آپ نے پوچھا ہے کب میں سٹودنٹ یونین میں رہا ہوں اور میں نے ماسٹر کیا ہے ایکنامکس میں اور پلیٹیکل سینس میں اولا میں میں نے ماسٹر کیا ہے اور اسلام اکالہ سیورلین میں میں نے تعلیم حاصل کی ماسٹر کیا ہے پجار یونینسٹی سے میں نے لاکھ کیا ہے اور اسی وقت بجاریوی نظامت کی ناظم کی ذمہ دارتی اسلام اکالہ سیورلین کی اور اس کے بعد اسی وقت ایٹی سیون میں جو انا کے میں جمعیت میں آیا تھا اور جمعیت سے ظاہر کوئی ایک نرسری ہے جماعت کے لیے تو ہم بعد میں جانا کی جماعت کے ساتھ اب تک تعلق ہے انشاءاللہ خواہش بھی یہی ہے کہ مرد دم تک اسی جماعت سے جاؤں تاکہ اللہ کے ہاں بھی دیں کہ ہم جانا ساری زندگی اللہ کے نظام کے لیے جد و جہد میں گزاری ہے کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں یا مذہبی جماعتیں ہیں ان میں کیا ڈیفرنس ہے کیا چیز جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے جماعت اسلامی میں یہ برای اچھا سوال ہے میرے خیال لوگوں کو سمجھنا چاہیے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں کوئی بھی جو ہے نا اس میں کوئی ذات برادری یا مسلک نہیں ہے ہم نے آج تک نہیں پوچھا جماعت کے زمادران سے یا کارکنان سے وہ رائی ہے جاتا ہے یا کسی اور برادری سے ہے یا وہ دعو بندی بریلوی جائلے دی سے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سب کا نام مسلمان رکھا ہے اور یہ بھی مسلمان ہیں ہم سب مسلمان ہیں اور ہم تفقہ بازی سے دور ہیں اور یہی جماعت اسلامی کے ساتھ سے بڑی خوبی ہے کہ وہ کسی بھی مسئلت کی بجائے اللہ اور اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کوئی موتور سمجھتی ہے اور جو لوگ بھی اللہ کے نظام کے لئے جد و جہد کرنا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ جماعت اسلامی کا حصہ ہے اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو کہ یہ جماعت اسلامی کا یہ ایک زہلی دار ہے ملک میں جب بھی کوئی آفت آتی ہے جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے یا بہت سارے اس کے پروجیکٹس چل رہے ہیں یتیموں کی کفالت کے پروجیکٹس ہیں بیوہ کے پروجیکٹس ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں قربانی کے پروجیکٹس ہیں الخدمت فاؤنڈیشن بڑا فلاحی کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اب جب ملک میں یہ سیلاب آیا تھا یا زلزلہ آیا تھا تو جماعت اسلامی کی خدمات جو ہے وہ بڑی نمائیہ تھی لیکن جب سیاست کی بات آتی ہے ٹھیک ہے تو اس وقت لوگ جو ہیں وہ ووٹ بینک جماعت اسلامی کا کیوں اتنا کم ہے یہ تو بہت اچھا آپ نے پوچھا ہے کہ لوگ ووٹ نہیں دیتے ہیں اور نوٹ دے دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ لوگ نوٹ کو قیمتی سمجھتے ہیں اس لیے وہ ہمیں نوٹ دے دیتے ہیں لوگوں کے نزدیک ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس لیے وہ ہمیں ووٹ نہیں دیتے ہیں جہاں تا خدمات کا ہے کہ خدمت فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے ایسی جماعت اسلامی کے بے شمار ہسپتال فری چل رہی ہیں لبارٹیز چاہ رہی ہیں اس کے علاوہ غزالی فاؤنڈیشن کے تحر آٹھ سو سے زائد سکولز چل رہی ہیں اس لیے سندھ کے بیک ورڈ ایریاز میں بیٹک سکول کے نام سے سکول چل رہی ہیں اور یہ خدمت فاؤنڈیشن تو خیر پاکستان کے ساتھ سے بڑا دنیا میں ساتھویں نمبر پہ دارہ آیا ہے اور چاہر پندرہ عرب سے زائد جو اینا کے الخدمہ فاؤنڈیشن اسلاب میں لوگوں کی مدد کی ہے اور لوگ اس کو مانتے ہیں ہم سیاست میں جاتے ہیں تو مانتے ہیں کہ آپ جاندار ہیں ماندار ہیں خدمت کرتے ہیں اور پیسے بھی سارے آپ بھی کو دیتے ہیں لیکن ووٹ جو اینا اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اینا شریف آدمی کا کام نہیں ہے یہ میڈیا کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے اس کو لوگ کرنا کہ یہ ہے یعنی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شریف لوگ ہیں جماعت اسلامی والے اس لیے اس لیے شاید میں سمجھتا ہوں اچھا اگر یہ کہا جائے کہ جماعت اسلامی پاکستان کی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو اتنے وسیع پر مانے پر فلاہی خدمات کرتی ہے تو کیا یہ درست ہوگا پھلکل درست ہے اور سب کچھ سلامیہ کی تفیق سے ممکن ہے یہ اچھا میرے سب یہ بتائیں موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس ملک میں پچھلے خاص طور پر پچھلے ایک سال سے جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اتم پرداشت اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور اداروں کے اوپر جو ہے وہ اتنا زیادہ دباؤ ہے ادارے کام نہیں کر پا رہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات کا کون ذمہ دار یہ بڑا علمیہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے اور پوئی پلیننگ کے ساتھ کیا گیا ہے جب تک پولیٹیکل لوگ جو آتے ہیں اسے ایسی بیکڈرونڈ نہیں رکھیں گے یہ ادمی جوانا کہ یہ برداشت کرنے کا جوانا یہ اسے ہی رہے گا سٹوڈر سونیاں پر پبندی جوانا ہے سب سے بڑا اس میں یہ خاصہ ہے جب آپ طلبہ تنظیموں پر تنظیموں پر پبندی لگا دی اور وہ وہاں سے لوگ پالش ہو کے نہیں نکلے پھر وہ جگیدار وہ سمایہ دار جو اپنے سمایہ کو کالے دھندے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے شیاست میں آئے پھر وہ اپنا حساب لگاتے ہیں کہ انہیں کہاں پہ فائدہ ہے جہاں پہ فائدہ نظر آتا ہے اسی پارٹی میں جاتے ہیں اور سب سے بڑا ادمیہ یہ بھی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس میں بڑا نیکٹو رول رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ ادارہ اگر اپنی حدود میں رہ کے کام کرے گا تو شاید پاکستان ترقی کرے گا اور دین سے دوری بھی ہے کہ ہم جو نا سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دوسرے کو نیچہ دکھا لیں گے تو ہمارا جو نا اوپر چلے جائے گا گراف اور عملی طور پر لوگوں میں ایسا ہو بھی رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو جو نا اس میں تقویت ملتی ہے کہ دوسرے کو جو نا دبا کے رکھا جائے تاکہ وہ جو نا مینے نیچے رہے اس کلچر کو چینج نہیں جب تک ہوگا اس میں ٹیچرز کا ٹیچرز کا ساتھ ساکا اور پیرنٹس کا بڑا مین رول ہے کوئی لوگوں کی تربیت کریں ان کو سیوک سینس دیں تاکہ لوگ پالش ہو کے آگئے ہیں سیاست کے مدان اچھا آپ نے بات کی دین سے دوری کی لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ جب ہم ہمارا کوئی بھی سیاستدان کہیں پہ کوئی دین کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مذہب کار استعمال کرتا ہے سیاست میں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ قرآن سنت سپریم لا ہے اور ہم پاکستان واحد ملک تھا اس کے بعد سیجر نظریات کی بنا پر بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جو لوگ یہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہیں پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے بہت سے سیپلہ موالک ہیں انہیں وہاں چلے جانا چاہیے ہمارا تو مستقبل جو ہے نا اسلام کے ساتھ ہی جڑا ہے اور ہمارا ماضی بھی اسلام کے ساتھ ہی ہے جو اسلام سے ہٹ کے تو ہمیں میرا خیال ہے سوچنا بھی گناہ ہے اور اسلام ایسا ذابطہ حیات ہے کہ اگر امنی طور پر اسلام کا امنی نمونہ بن جائیں تو شاید یہ پاکستان آج یورپ سے بہت آگے ہوتا آج ہم یورپ کے مسائلے دیتے ہیں کہ یہ وہاں پہ اسلام نہیں ہے تو پاکستان میں کیا کر لیں گے وہاں پہ پریکٹیکلی اسلام ہے انہوں نے زبان سے لا الہ اللہ نہیں پڑا ہے لیکن ان کے رول لا جو ہیں وہ تقریباً اسلامی ہیں آپ ان کے مانداری دیاندارے لگا لیں اگر وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ تغڑا آدمی آجائے تو اس کا جو نا گاڑی میں بیٹھ کر اسے زمانہ لے لی جائے اور اگر ایک دو آدر کا چیئرمین ہے مولانا حدیت و رحمان وہ تین ماہ سے اندر ہے اور جس دن اس کی تاریخ ہوتی ہے اس کا جانب بدل دیا جاتا ہے یہ سارے ہدارے اس میں ذمہ دار ہیں جب تک یہ ہدارے ٹھیک کام نہیں کریں گے پاکستان ٹھیک نہیں چل سکتا ہے اچھا کراچی میں جماعت اسلامی کا بہت اچھا نیٹ ورک ہے وہاں پر ابھی ریسل نہیں بل جاتی انتخابات میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی شہروں میں بھی جو ہے وہ جماعت اسلامی جس طرح کراچی میں جیتی ہے تو باقی شہروں میں بھی ایسا ممکر ہے یا باقی صوبوں میں اور باقی شہروں میں انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی میں پر امید ہوں اس لیے کہ اسلام مقدر ہے چاہے کوئی زندت کے ساتھ قبول کرے چاہے عزت کے ساتھ قبول کرے یہ آخر ہونا ہی ہے یہ کراچی میں حافظہ آپ کا اپنا ایک فیم تھا اور انہوں نے بڑا اچھی طرح کام کیا دوسری بار یہ کراچی پڑے لکھے لوگوں کا شہر ہے ہمارے ہاں گاؤں کی مجبوری یہ ہے جس سے یہ پلیٹکل لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ایک جتھا ایک طرف ہوتا ہے اور دوسرے نے دوسری طرف ہی ہونا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جہاں جہاں پر تعلیم ہے وہاں پر لوگ سمجھتے ہیں اور اب لوگوں نے دیکھ لیا ایک بجتر سال سے ہر جماعت کو انہوں نے دو دو تین دفعہ ازمار کے دیکھ لیا ہے اب لوگوں میں بڑی تبدیلی کا انشاءاللہ تعالی جماعت پور امید ہے ہم پہ اللہ تعالی بہتر کرے گا اچھا یہ بتائیں کہ تقریباً ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ تقریباً پچھلے تیس سے پینتیس سال سے جو ہے وہ اقتدار میں ہے وفات میں ہے یا صوبے میں ہے ٹھیک ہے لیکن اب وہ جماعت جو ہے وہ کہتی ہے وہ جماعت مہنگائی کے خلاف لانگماش کے لیے کبھی نکل آتی ہے کبھی مضمت کرتی ہے تو موجودہ مہنگائی کی صورتحال پر آپ کیا کہیں گے کہتے ہیں نا اسی اتار کے لونڈے سے دعا مانگتے ہیں اصل علمیہ یہی ہے کہ لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جن کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے لیکن ایک تو مہنگائی جو انہیں انٹرنیشنل فینومینا ہے پوری دنیا میں قیمتیں بڑی ہیں اصلشو یہ ہے کہ لوگوں کی انکم کم ہو گئی ہے پاکستان میں اور جہاں پہ یہ سول ہے جو مقروض ہوتا ہے وہ اپنے اخراجات کم کرتا ہے تاکہ میں قرض کو لٹا سکوں یہاں ہمارے علمیہ یہ ہے کہ آدھ بائیس کروڑ کی عوام پہ پچاسی چھاسی افراد پہ مشمل کیبنٹ ہے شہر دنیا میں سب سے بڑی کیبنٹ ہے کہ چائنہ امریکہ اور برطانیہ کی جو ترقی آفتار مالک ہے بڑے کئی گناہ بڑے مالک ہیں وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہے یہ چونکہ یہاں پہ فیوڈرنیزم ہے سرمایہ داری نظام ہے تو لوگ جو اینا کے بلیک میلنگ میں آتے ہیں وہ اپنا ان کا ووڈ بینگ لوتا ہے جس کو لیکٹیبل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ساری پارٹیاں کہتے ہیں ہم لیکٹیبل نہیں لیں گے لیکن اپنے اقتدار کے لئے سب کچھ ان کو کرنا پڑتا ہے اور کرتی ہیں وہ اس لئے میں سمجھنا ہوں کہ لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا ہم لوگوں میں ویرنس دے رہے ہیں گاؤں گاؤں شہر جب محلے محلے جا کے لوگوں کو ویرنس دے رہے ہیں کہ یہ اصل ذمہ دار حکمران ہیں کہ ان کی یاشیوں کے وجہ سے یہ جو قرضہ دھائی لاکھ کہتے ہیں یہ بھار پاکستانی مکروز ہے تو کہتا ہوں یہ کھکے پہ کام کرنے والا بچہ یہ موٹسیکل کو پینچر لگانے والا بچہ کیا اس نے لون لیا ہے یہ ہمارے حکمرانوں نے لون لیا ہے کہ آج ان کے بچے بغیر کام کے عربوں خربوں پتی ہیں پاکستان کا جو طبقہ ہے جو مزدور ہے محکوم ہے وہ جو ہے کہ آج لاکھوں کہتے ہیں دھائی لاکھا مکروز ہے یہ حکمرانوں کی وجہ سے لوگوں کو ہم ادا کر رہے ہیں لوگوں کا سمجھ آ رہی ہیں انشاءاللہ سمجھیں گے آئی ایمیف سے چھٹکارہ ممکن ہے بلکل ممکن ہے کیسے اس کی امیسی حکومت یہ ہے کہ ایسی حکومت ہو جو جن پہ لوگوں کا اعتماد ہو یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ حکومت اپنی سطح پہ کچھ کر لے لوگ چیارٹی کرتے ہیں پاکستانی اور دنیا میں شہر ہم نے طوبہ میں ایک پروگرام کیا اور تقریباً چار کروڑ کے قریب چھوٹے سشائر میں ہم نے ایک گھینٹے میں کٹھا تھا لیا ایسی حکومت میں سمجھتا ہوں جماعت سلامی کی حکومت ہے کہ حالیہ آپ نے کیمپ کا بھی دورہ کیا ہوگا کہ جو مسلم لیگ اور پپرس پارٹی کے لوگ بھی ہیں وہ انہوں نے فانڈ جو ہیں طریقہ انصاف کے لوگ نے جماعت سلامی کے فانڈ پہ کیمپ پہ جمع کروائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پیسے کے معاملے میں جماعت سلامی بے اعتماد کرتے ہیں جا اگر جماعت سلامی کی حکومت آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہم لوگوں سے اپیئی کریں گے لوگوں میں کھربوں پتی لوگ ہیں جو ڈونیشن دیتے ہیں پوری دنیا میں مسلمان ہیں جو ڈونیشن دیتے ہیں اگر پاکستان میں ایک اچھی اسلامی حکومت ہوگی اور وہ لوگوں کا اعتماد ہوگا کہ دیانہ داری و مانداری سے یہ تو ماضی میں ایک سیاسی جماعت نے بھی کرز سمارو ملک ملک سمارو والی یہ بھی پہلے بھی چلی عوام نے پیسے بھی دیئے لیکن کرزہ تو پھر نہ اترا اشو وہی ہے کہ دیانہ دار لوگ نہیں جب دیانہ دار لوگ ہوں گے تو پھر جو ہے نا کہ ظاہر حلاد بدلیں گے یہ میں عوام سے کہوں گا کہ ہم نے ایک خربوزہ لینا ہوتا ہے تو آج ہی ریڈی سونگ لیتے ہیں جو میٹھا ہے جو فیکہ ہے یہ کینڈیڈیٹ کو بھی دیکھنا چاہیے ہے کہ اس کا سورس آف انکم کیا ہے اس کے اندر کیا ہے وہ کیا اس کا کر سکتا ہے ملک کے لیے کہہ ساتھ ہے بدکسمت یہ ہے کہ آپ صحافی ہیں کہ پاٹوبا ٹیکشنگ کی تاریخ میں ہمارا لوکل ایم این اے ایم پی اے پورے پاکستان سے بندے سے آج تک سمبلی میں نہیں بولا ہے جو ایک جس میں اتنی اہلیت نہیں ہے سمبلی میں اپنے علاقے کی بات کار چکے وہ کس طرح سے نمائندگی کرنے کا اہل ہو سکتا ہے اس لیے کہتا ہوں یہ عوام کی ذمہ داری ہے ایسے ہی جیسے کہ کسی کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر نہیں اس کے گھر میں آتا ہے کہ میں چائل سپیچلیسٹ ہوں آپ مجھ سے علاج کروائے کہ میں یہ نزلے زکام کو بڑا اچھا جانتا ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ڈاکٹر اچھا ہے اس کے پاس جاتے ہیں اس کے پاس نئی شفاہ ہوتی کسی دوسرے ڈاکٹر کو چینج کرتے ہیں لیکن بدقسمی سے پاکستان اس طرح لا وارس ہے کہ یہاں پہ ہم اپنے نمائندے منتخب کرنے کے لیے نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اس کے اندر کیا ہے اس کی پارٹی دیاندار ہے اس کے اوپر کوئی کریپشن کا ڈاکٹر تو نہیں ہے اور جماعت سلامی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں لارڈ میر رہا ہے لیکن یہ ایک بندے پہ بھی ایک روپے کی کریپشن کا بھی الزام نہیں ہے کریچی کا دو دفعہ کا لارڈ میر وستہ رفغانی اپنے ڈھائی ملے کے مقام میں فوت ہوتا ہے بہت بڑی مثال ہے یہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے ہے کہ اس کے اندر کی جب تک ان میں سے لوگ نہیں آئیں گے آج بدقسمتی یہ ہے کہ آج سرمایہ دار جہیدار غریب کی بات کہتے ہیں سینکرو اکڑ رازی میں رہتے ہیں سینکرو اکڑ رازمینوں میں ان کے گھار محال بنے ہوئے ہیں اور بات غریبوں کی کہتے ہیں شاید ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ان کے آج پٹول کس نے دلوایا ان کے گھار کے راشن جو کچھن میں پڑھا ہے کسی اور نے دیا ہوا ہے یہ جب تک عام پبلک سے لوگ نہیں جائیں گے اس وقت پاکستان تبدیل نہیں ہوگا مورسی سیاست کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کو بہت بادقسمتی ہے پاکستان کی اور پاکستان کے لوگوں کی بادقسمتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ لوگوں کا ایسی کہ ذہنی طور پر غلام ہوئی قوم ہے کہ دیکھتے ہیں کہ باپ ہے اس کا بھائی ہے اس کی بیٹی ہے اس کی آگے سے اولاد ہے بچہ پیدا ہوتا ہے جب اس کا پیمپر چینج وہی کہاتے ہیں سیاست دانو اسی کو وزیر اعظم کے لئے ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا آئندہ کا وزیر اعظم ہوگا اور جب تک یہ مورسی سیاست سے نعرے تو ساری جماعتیں لگاتی ہیں تحریک انصاف نے بھی مسلم لینگ نے بھی ساری لگاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں تو چند سو لوگ ہیں جو ان پر قابض ہیں ان کے آپس میں رشتے دار بھائی بہنے چاچے مامے تائے ان کے پاس ہی سیٹیں ہیں اسی لئے جو نب ملک جو نب کمال بنا ہوا ہے اور پلٹیکلی جو نب اس کو جو نب استعمال کیا جاتا ہے جماعت سے ہمیں واحد جماعت آتا ہے کہ یہاں پر مروسیت نہیں ہے مولانا مدودی کے بعد مولانا تفیل صاحب امیر تھے جن کا آپس میں کوئی رشتے داری تعلق نہیں تھا اس کے بعد کہا جی سینہمہ صاحب تھے پھر نبر حسن صاحب تھے آس راجلہق صاحب ہیں اور یہ نیچے سے قیادت آئی ہوئی ہے ساری جو ورکت تھے جو درگیاں بچھاتے تھے اور آج یمین جماعت سلامی پاکستان ہیں اور سمجھتا ہوں میں کہ جب تاکہ یہ مروسی سیاست کا خاتمہ نہیں ہوتا لوگ اپنے جیسے ماندہ دیاندہ لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے ہو تو یہ بھی میں بل کے شرح صدر ہے کہ ملک میں ماندہ دیاندہ لوگ زیادہ ہیں لیکن کٹھے نہیں ہیں اس کے مقابلے میں جو کرپٹ لوگ ہیں وہ متحد ہیں جس کے وجہ سے پاکستان کی حالات ہیں اگر یہ عام لوگ جو ہے دیاندہ پریزگاہ لوگ ہیں اگر یہ کٹھے ہو جائے تو ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے جمہوریت ہے پاکستان میں خاؤزوں میں تو ہے ویسے تو کوئی نہیں ہے اس لیے کہ آج جو اداروں کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں شخصی جو ہے نا پسند نا پسند پہ ساری چیزیں چلتی ہیں آج ہماری عدلیہ تقسیم ہے کوئی تھوڑی سی کسی ایک کے پرال پہ ہے دوسرے کسی دوسرے ایک پرال پہ ہے جس کے فیڈر ایک ہے فیڈر بچے دو ہیں جس کے موں میں فیڈر ہوتا ہے وہ جو خوش ہوتا ہے جس کے موں سے نکالا جاتا ہے اس کو تقریب ہوتی ہے اچھا آپ نے بات کی تقسیم کی یہ قرآن پاک میں بھی واضح ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو پاکستان میں ہر ادارہ جو ہے وہ اس وقت تقسیم میں ہے عدلیہ ہو عسکری قیادت ہو بیوروکریسی ہو سارے تقسیم ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس تقسیم کو کس طرح اکٹھا کیا جا سکتا ہے کوئی پوسیبلٹی ہے بلکل ہے اگر آئین پہ عمل کیا جائے سارے ادارے اپنے اپنے حدود میں رہ کے کام کرے تو سب کچھ ممکن ہے جب فوج کا کام نہیں ہے سیاست کرنا یا سیاستدان جیسے فوج میں جا کر نہیں جنرل بان ساتھ ہے اس طرح سے فوج کا کام بھی یہ نہیں ہے عدلیہ کا کام ہے اس کی تشریح کرنا اس کا یہ کام نہیں ہے کوئی الیکشن کی ڈیرس دینا اس کا کام یہ چیزیں جب ادارے اپنے ہاں کام کریں کہ انصاف پہ ہم اپنی عدلہ کا خوف اسلام کی ساری بنیاری خوف خدا پہ ہے اگر کسی میں خوف خدا نہیں ہے کہ اپنے عمال کا اور اپنے افعال کا مجھے اللہ کو جواب دے ہونا پڑے گا اس وقت تک معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے ہمارے ہاں اخلاقی نظام ہی تباہ ہو چکا ہے ہمیں یہ خوف ہی نہیں ہے کہ ہم جو انکہ اللہ کو کسی بات کے لیے جواب دے ہونا اس لیے سارے حالات جو انکہ خراب ہوئے ہوئے ہیں موف تاٹا سکین پنجاب میں چل رہی ہے ٹوبر ٹیکسنگ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں کیا کہیں گے اس پر بدماشی ہے دیکھیں لوگوں کو کمپنسیر کرنے کے ایک سو ایک طریقے ہیں یہ لینے گیارہ بارہ شہاتیں ہو چکی ہیں اس میں مواد ہو چکی ہیں اس کی افعیات اور حکمرانوں پہ ہونی چاہیے ہیں اور یہ ایک پرائیویٹ بندے نے کیا تھا بندے نے اپنے طرف سے ویل فیر کا کام کیا بارہ لوگ وہاں پہ مارے گئے میں سمجھتا ہوں اگر حکومت اس میں سنسیر ہوتی کہ لوگوں کو کمپنسیر کرنے کے لیے ان کے بجلی اور گیس کے بل معافتہ دیتی کہ یہ دو مہینے آپ کو بجلی کے گیس کے بل نہیں آئیں گے وہ لوگوں نے جو پیمنٹ کرنی ہے اپنی اس میں وہ پیمنٹ اگر ہوتا نہیں لیتی گھروں میں بیٹھ کر سب کچھ دیا جا سکتا تھا جیسے کرونا میں ہم نے لاکھوں لوگوں تک راشن پہنچایا ہے ایک ایک گوڑ تاک ایک گاؤں تاک جہاں پہ کوئی پہنچنی تحت رہا تھا وہاں پہ ہم نے پہنچایا ہے اور اگر حکومت مخلص ہوتی تو خدمت سے کام لے سکتی تھی ہمارے باس لوگوں کے لسٹیں ہیں مخلص کارکون ہیں جو ویلنٹیر کام کرتے ہیں ہم بغیر کسی چدراہٹ کے بغیر کسی سفارش کے کام کرتے ہیں ہم نے لاکھوں لوگوں تھا کہ یہ لوگ پہنچا آئی ہے اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ان کو جو نا بیجلی اور گیس کے بلوں میں کمی کا دیتے ہیں یا معاف کا دیتے ہیں وہی جو انہا کمپنسیشن ادھر ہو جاتی اور سارے معاملہ کی سبیہ صاحب آتے ہیں ٹوپا ٹیکسنگ کی طرف بات کرتے ہیں آپ نے اس سے پہلے بھی صبحی حلقہ بھی انتخاب لڑا ہے تو کیا رسپونس تھا جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں میں نے پہلے لیکشن نہیں لڑا اس میں کیونکہ پیشتی دفعہ جو تھا تو جماعت تو آئی تھے کاغذ لیکن اب اس وقت تیرہ میں جماعت نے بائی کارڈ کر دی گیا تھا لیکن آپ کمپین میں تو جاتے رہے ہیں ہاں کمپین میں جاتے رہے ہیں دیکھیں لوگ ہمیشہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ آپ دیاندار ہیں مہندار ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں حساس شریف لوگ بھی ہاں شریف لوگ ہیں شریف ہونا ہمارا ڈسکرائیڈٹ ہو گئے آپ جو انہا معاشرے میں اس لئے جو انہا اس میں تو کوئی انکار نہیں کرتا ہے لیکن وہ بھی یہ دھڑے کی سیاست جو انہا کہ اس میں آیا انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہے لوگ اتنے تنگ ہو گئے ہیں اب لوگ سمجھتے ہیں کہ دھڑے کی سیاست سے گاؤں کی سیاست سے نکل کھا ہے ہمیں ملک کا اپنے آئندہ آنے والی نسل کا خیال کرنا ہے اگر نسل کو بچانا ہے تو دیاندار لوگ اس کو بچا سکتے ہیں ورنہ بات دیاندار لوگ کبھی نہیں بچا سکتے ہیں لیکن توپا ٹیک سنگھ ہے ایک بڑا پور امن سا جو ہے وہ ایک بل دستہ ہے توپا ٹیک سنگھ میں مسائل دن بر دن بھرتے جا رہے ہیں پانی کے ایشیوز ہیں سیوریز کے ایشیو ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے ایشیوز ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے معاملات ہیں اس کے علاوہ سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں اور یہاں پہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں ہو رہے پرائیس جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہے ایکوالیٹی کا ایشیو ہے توپا ٹیک سنگھ کی جو عوام ہے کیا وہ واقعی اتنی شریف ہے یہاں پہ کوئی پریشر گروپ نہیں ہے سیور سوسائٹی یہاں کی میں سمجھتا ہوں کہ سیور سوسائٹی جو ہے وہ مردہ ہے یہاں کی مطلب باہر ہی نہیں نکلتے آواز ہی نہیں اٹھاتے بات ہی نہیں کرتے یہ کیا وجہ ہے میں خیال ہے یہ پورے ملک کی صورتحال ایسے ہی ہو گئی ہے توپا ٹیک سنگھ بہت خوبصورا شہر ہے اور مجھے شہر سے بڑی محبت ہے ہم نے جماعت سلامی کے طور پر بیشمار دفعہ لوگوں کو جو ایڈیوکیٹ کیا ہے صفائی کے معاملے میں کہ آپ پورا کرکٹ جو اینا صفائی کہاتے ہیں دکان کی گھر کی باہر پھینک دیتے ہیں ایک بیگ میں راکھ لیں تاکہ خاکروب آئے وہ لے جائے وہ بھی خاکروب انسان ہے اس کے لیے بھی جو اینا صورت پیدا ہونے چاہیے ہیں لوگوں کو ویر کرنے کی ضرورت ہے سیوک سینس پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس پائی کے معاملے میں دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پلیسیز میں ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ پانی اچھے ہیں وہاں پہ مصنوعی طور پر شہر آباد کیے جائیں ہوسنگ سوسائٹی کا ایسا بھرا کام چل گیا ہے کہ ذری جو اینا ملکہ ہونے کے بعد ہوسنگ سوسائٹیز کی فصلیں ختم ہو رہی ہیں درخت کٹے جا رہے ہیں جس سے پورا اٹموسفر جو انا وہ بھی چینج ہو گیا ہے گھرمی ہو گئی ہے پالوشن ظاہر سے بڑھ جاتی ہے یہ حکومت کو چاہیے ہے کہ ان سوسائٹی پر بندی لگائی جائے بادیوں کے ایسے بڑھنے کی وجہائے اوپر کو اٹھا لیں اور کھیتوں کی حفاظت کی جائے درختوں کی حفاظت کی جائے ہم کاؤزوں میں تو یہاں پہ بھی ہر دفعہ لاکھوں درخت لگتے ہیں لیکن ہم دی طور پر نہیں ہوتے ہیں اور اس میں شک نہیں ہے کہ لوگ بے حسی کا اشکار بھی ہے اور مہنگائی نے اتنا کچل دیا انہیں کہ شہروں سمجھتے ہیں یار آج میں نے گستجاج کے نکلا تو میں بچوں کو کیسے بیٹ پال لائے لیکنے ہے کہ جب تک لوگ نکلیں گے نہیں اپنے حقوق کے لیے جتنی بڑی میرے کہتے ہیں جتنی بڑی لائنیں آپ آٹے کے لیے لگائی ہوئی ہیں اگر یہ لائنیں آپ ایم این ایم پی کے گھر کے سامنے لگا دیں یا ڈی سی کے سامنے لگا دیں تو شاید علاق آج لائنوں والے نہ ہوتے ہیں میرے اشہ صاحب جو حکمران آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ عوام قربانی دینی پڑے گی عوام کب تک قربانی دے گی پہ جتر سال ہو گئے ہیں اب تو عوام کو میں خالق قربانی دینی نہیں چاہیے اب تو عوام کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور یہ جو قربانی مانگتے ہیں ان کے گریبان پکڑنے چاہیے ہیں کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں یہ حکمران جن کو وور دے کے پہنچایا جاتا ہے پارلیمنٹ میں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے پاکستان کے لیے کیا دیا ہے کیا پالیسی دیا ہے اور کیا انہوں کی پلیننگ کیا ہے ماضی میں کیا ہے اگلی فیچر میں ماضی کی پلیننگ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس وقت حلات ایسے برے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے معیشہ دان بہترین معیشہ دان کٹھے کرنے چاہیے تاکہ ایک پالیسی لائن معاشی دہشتگردی ڈیکلیئر کر کے ایک لائن ڈرا کر لیں چاہیے جس میں ہو کہ پندرہ بیس سال تاکہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تاکہ پاکستان کے حلات ٹھیک ہوں پاکستان رہے گا تو ان کی سیاست رہے گی اگر پاکستان خدا نخواستہ خدا نخواستہ نہا را جو اچھے حلات چل رہے ہیں تو یہ سیاست کہاں کریں گے ان لوگوں کو نہ اسٹیبیشمنٹ کو سمجھ جاتی ہے نہ ہمارے سیاستانوں کو سمجھ جاتی ہے نہ عوام کو سمجھ جاتی ہے کہ اگر پاکستان رہے گا تو سیاست ہوگی اس لیے پاکستان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے معاشی پلیسی جو انہا کا مسترکم کی جائے اپنی جاشیاں اپنی مراہات جو ہیں ججز کی یا باکے دوسری جو ہیں افیسرز کی جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں جو چینمن واپڈا ہے چینمن گیس ہے بیس بیس تیس تیس لاکھ سے جارہا اوپر ان کی تنخواہیں ہیں ایسے بیشمہ مراہات ہیں جنرلز کی ہیں ان کو کٹ لگنے چاہیے ان کو کٹ لگنے چاہیے ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے ہیں تاکہ اس وقت انکم کو بچت کر کے پاکستان کی ترقی میں سنکم گلگایا جا سکے یا وہ ملازمین جو درجہ چہارہ پنجم کے ہیں ان کے اوپر ان کو خرچ کیا جا سکے تاکہ پاکستان کے باہم خوشحال ہوں اچھا میاں صاحب پنجاب کے انتخابات کا اعلان ہوا تھا آپ نے بھی صوبائی حلقہ پی پی ایک سو بیس کے لیے کاغذات جمع کر رہے ہیں منظور بھی ہو گئے ہیں کیا دیکھتے ہیں آپ الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ ہمارا ساری میں پہلے ارض کھا چکا ہوں یہ شخصی پسند و ناپسند کے سارے اوپر ادارے چال رہے ہیں آئین کا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہوں گے الیکشن ہونے چاہیے ہیں لیکن میں ساتھ یہ کہوں گا آئین میں یہ بھی ہے کہ قرآن و سنر سپریم لاہ ہے اس کے بھی پر ہماری بہت سی جماعتیں اس پر زور دیتی ہیں آئین ٹوٹ گیا نوے دن کے اندر الیکشن نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اللہ کا نظام ٹوٹ گیا اللہ کا قانون ٹوٹ گیا ہماری پارلیمنٹ شراب کے فروخت کے اوپر جانا کے بل پاس کاتی کہ ہونی چاہیے ہیں جنس تبدیلی کا قانون پاس کاتی ہے زنا کی جو اللہ نے حد مقرر کیا اس کے مقابل میں قانون پاس کاتی ہے اللہ سے کھلی بغاوت کاتی ہے جو آئین سے انحراف ہے اس کے اوپر کسی کو نہیں اگراد پڑتی کہ جماعت سلامی کے علاوہ کہ یہ بھی آئین کا حصہ ہے ٹوٹا ہے سیکشن سکسٹی ٹو سکسٹی تری امیدوار کی احلیت کو ظاہر کرتا ہے اور دسکوالیفائی کرنے کو ظاہر کرتا ہے یہ آئین کا حصہ ہے اور بنیادی انسانی حقوق جو ہے کہ ہر کو بجلی پانی گیس ہیلتھ جو ہے اس کے درازدہ پہنچتا ہے یہ آئین کا حصہ ہے یہ امن و سکون جو ہے یہ آئین کا حصہ ہے یہ جو ٹوٹتی ہیں چیزیں جہاں پہ عوام پہ زادہ آتی ہے عوام کے حقوق سلب ہوتے ہیں بغیر کسی کیس کے لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے یہ آئین کا حصہ نہیں ہے ان سب کے آئین کا حصہ ہے سب پہ عمل ہونا چاہیے اور پہلا اس میں سیکشن یہ ہے کہ قرآن و سنت کے منافق قوانین نہیں بن سکتے ہیں اور جو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا آئین سے انحراف ہے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے انحراف ہے جن لوگوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے یہ قوانین پاس کی ہیں سب کو آئینی طور پر ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے وہ پھر آپ کے سیاستدان کہیں گے اسلامی ٹچ دے رہے ہیں یہ اسلامی ٹچ دیتے ہیں اب وہ لوگوں سمجھ آ رہے نہیں چاہیے میڈیا نے بتا دیا ہے کہ وہ سپیکر یہ جو ہے نا یہ بڑی قریب کی واض بھی کیجھ کر لیتا ہے اسلامی ٹچ کا سب لوگوں کو پتہ چلے گا انشاءاللہ ہون پتہ چلتا جائے گا سمیہ صاحب آج ابھی تھوڑے دیر پہلے امیر جماعت سلامی سراجل حق صاحب نے ملک میں اتجاج کا اعلان کیا ہے اس سلسلہ میں آپ کی زلہ ٹوپر ٹیکسنگ میں کیا تیاری ہے جس میں ایک تو انہوں نے کیا ہے کہ ایک تو اتجاج ہے کہ جیسے پہلے ویننس کے اگواردر میں جماعت سلامی پیسنی میں سارے ایڈیا میں جماعت سلامی نے کلین شیف کیا بلدیت انتخابات میں اور مولانا حدیت اور حیمان صاحب تین ماہ کے قریب ہو گئے ہیں جیل میں ہیں اور ایسے کیسے میں ہیں کہ دوزہ آج چھے میں برویر مشرب کے خلاف انہوں نے کوئی پمپلٹ جو انہوں نے تقسیم کیا تھا جس پہ ان کی زمانت نہیں ہو رہی ہے اور جب جس دن تاریخ ہوتی ہے اس دن جج تبدیل کر دیا جاتا ہے ایک تو اس پہ اتجاج ہے واقعی مہنگائی بروزگاری اور بروز مارا کی چیزیں کی جو قیمتوں میں اضافہ ہوگا ہے اس میں جو انہ کے نجائز منافع اس پہ لوگوں کو دخواست ہے کہ وہ بھی نکلیں اور اسے احتجاج بھی حصہ ڈال لیں اپنا تاکہ حکمرانوں پہ بھی جون رہیں گے ہمارا حال تو وہ ہو گیا وہ لطیفہ ہے کہتے ہیں جی جوتے ماننے والے بڑھاؤ جوتوں پہ اتراز نہیں ہے اب تو لوگوں کے یہ ہے کہ لوگ نکلتے نہیں ہیں لوگ نکلیں گے انشاءاللہ تعالی حکمرانوں کو جو کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے آدھی روٹی کھا لیں جب روٹی نہیں ملتی ہے بسکٹ پر زارہ کار لیں ان کے گریبانوں تک جب لوگوں کے ہاتھ پہنچیں گے نہیں تب کیا تبدیلی آئے گی جماعت اسلامی کا منشور سب کے سامنے ہے اور لوگ بخوبی واقف ہیں کہ جماعت اسلامی کا کیا منشور ہے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آخر میں ٹوبا ٹیکسنگ کی جو آپ کے حلقہ کی عبام ہے ان کے لیے آپ کیا مسئل دینا چاہتے ہیں دیکھیں میں تو ٹوبا کے لوگوں سے یہی درخواست کروں گا پیغام نہیں دوں گا کہ اپنی اولاد کا سوچیں اپنے آئندہ آنے والے فیوچر جو ہماری اولاد ہے اگر وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے مسلمان نہیں رہے گی ہمارا میڈیا جس طرح سے میڈیا خراب تار رہا ہے اس کو اور جس طرح سے مہنگائی بروزگاری ہے اور سیاسی جماعتوں میں جس طرح سے بادمنی ہے انفشار ہے اور ان کے جلسوں جلوسوں میں جس طرح سے جو حرکتیں ہوتی ہیں ان سے اگر لوگوں کو نئی نسل کو بچانا ہے ان کا فیوچر سکیور کرنا ہے تو دیانہ دار اور دیندار لوگوں کو ووٹ دیں اگر وہ جماعت سلامی کو پسانت نہیں کرتے ہیں کسی وجہ سے تو پھر بھی جو ہے نا کسی دیندار اور دیانہ دار بندے کو ووٹ دیں تاکہ ملک کو سکیور کیا جا سکے پاکستان بچے گا تو ہماری نسل بچے گی پاکستان نہیں رہے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا جی بہت شکریہ میاں شجوئے صاحب تو آپ ہمارے آج کے سماج کے مہمان کے پروگرام میں تشریف لائے انشاءاللہ آپ سے آگے بھی ملاقات رہے گی جی ہمارے ساتھ آج موجود تھے زلعی نائب عبیر جماعت اسلامی ٹوبا ٹیکسنگ میں آشد جویز صاحب جو کہ صبحی حلقہ پیپ ایک سو بیس سے امید بار بھی ہیں تو ان کی گفتگو آپ نے سنی انہوں نے بتایا ملکی حالات کے حوالے سے ٹوبا ٹیکسنگ سے حوالے سے ان سے بڑی جو ہے وہ سیر حاصل گفتگو ہوئی تو انشاءاللہ اجازت دیجئے اور آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت شکریہ اللہ حافظ